یہاں سے ہم نے لیا ہے ملک جس میں ہم نے لیا ہے فروٹس سیلڈ کارن سویٹ پوٹیٹو اینڈ ایگ وہاں میں آپ لوگوں کے راشت سے اندازہ لگا سکتے ہیں جس وقت یہاں پہ کوویڈ آیا تو یہاں پہ صورتحال کیا تھی لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور تینیز میں سب کچھ بند کر دیا تھا اسلام علیکم جی ویلکم کرتے ہیں ایک نئے صبح کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اور ایک نئے ویلاغ کے ساتھ تو ابھی ہم موجود ہیں شنچھنگ میں جو کہ انکھوی پروینس کا ایک چھوٹا سیٹی ہے یہاں سے ہم جا رہے ہیں شنگ یانگ میں خنان پروینس میں راستے میں ہمارا ایک ہے ٹرانسفر سٹیشن جو کہ انکھاو ووہان میں ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ والا ویلاغ بھی مزہ آنے والا ہے تو اس وقت ہم چیک آؤٹ کرنے لگے ہیں تو چلتے ہیں بریکفاسٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹرانسفر سٹیشن جو کہ واکنگ ڈسٹینس پہ ہے تو اگر آپ ہمارے چینل پہنے ہو تو چینل پہنے ہو تو چینل پہنے ہوئے سبسکرائب تاکہ نئے یا ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جھوڑے رہے یہاں پہ ہم پہنچ گئے ہیں جی بریکفاسٹ کے لیے یہ پڑے ہیں نان کے پیسز ایڈ اور یہ کچھ ہے جو ہمارے نان کھانے والا ہے تقریباً چیزیں ہی ہمارے نان کھانے والی ہوں گی اور یہ ہے جی سویٹ پوٹیٹو کورن اور یہ بھی یہاں پہ کھایا جاتا ہے یہ یہاں پہ پڑے ہیں فروٹس مفن اگرہ کیکس اگرہ اور ملکوں کے ساتھ چھوڑے ہمارے مزید سے یہاں سے ہم نے لیا ہے ملک سویا بین ملک بھی پڑا ہے اور کافی بھی پڑی ہے جو کہ ہم نہیں لینا چاہیں گے اور ساتھ میں ہم نے لائوٹس ساب بریک فرس لیا ہے جس میں ہم نے لیا ہے فروٹس سیلٹ کورن سویٹ پوٹیٹو اور اگ ویسے تو میرا فروٹ فیورٹ ہے تربوز لیکن کیونکہ ساتھ میں ملک ہے تو ہم نے اس کو کیا اگنور تو ابھی کرتے ہیں بریک فرس یہ ہے جی ہوتل جس میں ہم رہے ہیں اور سروس ان کی بہت لاجواد تھی ماشاءاللہ کپڑے واش کرنے کے حوالے سے یا انہوں نے ابھی ہمیں کہا ہے کہ جب آتے ہوئے پانی گفت کیا ہے تو میں نے کہا ہے میرے پاس ہے تو پھر یہ انہوں نے ٹیشوز بغیرہ کر دی ہیں اس کے علاوہ بڑی زبردست انہوں نے سروس دی ہے جہاں پہ بھی ضرورت بڑی ہے یہ ہے جی شوینچنگ کا ٹرین سٹیشن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہے جن کی سیکیورٹی ریلوے کی بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں اور یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتانا جاؤں گا کہ ہم جس گیٹ پہ پہنچے وہاں پہ ٹائم لکھا ہوا تھا ساڑھے آٹھ بجے یہ گیٹ اوپن ہوئے جبکہ میری ٹکٹ ہے آٹھ آٹھ تیس کی تو یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا پھر ہم نے ڈائریکشن جنگ کی اس سے ہم ویسٹ کی طرف ہے دوسرے گیٹ پہ پڑے گیٹ پہ تو وہاں پہ یہ اوپن گیٹ ملا دو اس طرح بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے دوسری بات جو میں نے آج سیکھی ہے کہ کبھی بھی آپ سفر کر رہے ہیں تو ٹائم سے پہلے پہنچیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ بنے تو اس کو آپ کے پاس کمپنسیٹ کرنے کا ٹائم ہو تو بہت لیٹ ہو گئے تھے اور ادرس سے یہ گیٹ ملا ہی چھو تو اللہ کا شکر ہے ابھی پہنچ گئے ہیں ہم سیکیورٹی ہے اللہ خیر ہی کرے ہوئے یہ ہے جی فنچھنگ ٹرین سٹیشن ابھی دیکھتے ہیں ٹرین سٹیشن پہ اتنی زیادہ سکیورٹی کیوں آئی ہوئی ہے کوئی ایشو ہے یا نارمل ہے سب اور ہماری ٹرین ہے جی اس طرح اور اس طرح دونہ طرح باننٹو ایٹ اس طرح ہے آگے پاس بھی جا ہماری ٹرین کے اندر سے بھیو لے رہے ہیں سب ہی یہاں پہ فیش فارمز ہیں سائٹ پہ اور یہ ہے جی ریزیڈینچل ایڈیا فیش فارمز اور آگے ایک بڑی ہاؤسنگز کالونی سٹارٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ چینہ میں کتنے درست لگایا گیا ہیں کوئی بھی ایسی جگہ ہم نے نہیں دیکھی جہاں پہ درست نہ لگایا گیا ہم بہت زیادہ دادار میں یہاں ہم اتر چکے ہیں ہانکھو ٹرین سٹیشن پہ ہانکھو وہان سٹی کا ٹرین سٹیشن ہے اور وہان جیسے کہ آپ کو پتا ہے وہان گو جگہ ہے جہاں سے کوویڈ 2019 کا سٹارٹ ہوا تھا یہاں سے کوویڈ سٹارٹ ہوا اور پھر ورلڈ وائٹ ہیلتہ چلا گیا تو اس وقت ہم موجود ہیں ہانکھو کے ٹرین سٹیشن پہ اور یہاں پہ ہمارا سٹی ہے دو بھنٹے اور چاریس منٹ کا رات کو کچھ ایسے ہوا کہ ہم نے ٹکٹ بکروایا سنچھنگ سے شنگ یانکھو نان کا تو کنیکٹڈ ٹکٹ تھا پہلے ایک ٹرین تھی اور پھر ہانکھو میں سٹاپ تھا اور اس کے بعد شنگ یانک کے لئے تو جو ہانکھو سے آگے شنگ یانک کا ٹکٹ تھا وہ بک ہو گیا اور جو فاس لان تھا جہاں پہ ہم موجود تھے وہاں سے ہانکھو دارت کا وہ نئی بک ہو گیا تو وہ پہلے والا ہم نے کینسل کرنا پڑا دوبارہ بک لیا جس کی وجہ سے ارلی بارننگ ٹکٹ ملا اور ہم اس باق پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمارا دھائی گھنٹے کا سٹی ہے اور ٹرین سٹیشن پہ ہی بیٹھنا ہے یا سوڑا بہت بار جائیں گے تو یہ بہت سارا آپ گیٹ کرنا مڑے گا کافی ساری دکت ہوئی ہے تو پتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کنیکٹیڈ ٹرین کی سیکنڈ وان ٹکٹ پھلت ہو گیا اور پاس پانچا ہوا تو جشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہم اس وقت موجود ہیں جی وہان میں اور یہاں کا وہان کا ہنک اور ٹرین سٹیشن آپ کو دکھاتے ہیں اس کی بیللنگ بہت زبردست بہت خوبصورت بنائی گئی ہے ہم کافی دور ہیں روڈ کی دیچری طرف لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست انہوں نے بیللنگ بنائی گیا ہے ٹرین سٹیشن کی یہ ہے جی بیوہان جی بیوہان جیسا ہم نے ایک لفعہ پہلے سٹاپ کیا تھا لیکن پراپر یہاں پہ ہم نے وزٹ نہیں کیا ہوا ٹرین سٹیشن سے ہم نے لیا ٹیکسی اور مسلم ریسٹوران دھونتے دھونتے ہم یہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہ ہے جی مسلم ریسٹوران اندر چلتے ہیں کھانا کھاتے ہیں ہم نے کر لیا اور میں نے نوٹ کیا وہان میں ہرس کمال ہیں جی یہ دیکھیں وہان میں جتنی بھی بیللنگ ہیں جتنا میں نے یہاں پہ ٹرائول کیا ہے ہر طرف بڑی بڑی بیللنگ نظر آ رہی ہیں اور بڑے پیارے بادل نظر آ رہے ہیں بڑا اچھا بھی ہوا آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں وہان کے لوگ اس ایریا میں تو بہت زیادہ راش نظر نہیں آ رہا ویسے کافی پپولیٹڈ سٹی ہے وہان آنچ کے بعد ہم نے لئے ٹیکسی اور واپس آگئے ہیں ٹرین سٹیشن پہ وہان ٹرین سٹیشن یہ دیکھیں بہت زبردست انہوں نے پرانے تاز کا بنایا ہوا ہے یہ باپی ٹرین سٹیشن سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھ سکتی ہیں تو بڑا پیارا لگا ہے یہ مجھے وہان میں آپ لوگوں کے رشت سے اندازہ لگا سکتے ہیں جس وقت یہاں پہ کوویڈ آیا تو یہاں پہ صورتحال کیا تھا لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور چینیز نے سب کچھ بند کر دیا تھا جو جہاں پہ تھا وہیں پہ ستاب ہو گیا گھروں کے اندر اگر کوئی کسی اور سٹی گیا ہوا تھا اسے واپس آنے کا ٹائم نہیں ملا اور یہ لوگ گھروں کے اندر اتنے محصول ہو کے رہ گئے تھے کہ بعد میں یہ رات کو چیخیں مارتے تھے اور ایک دوسرے سے کمینکے کرتے تھے گھروں کے اندر رہے کے کہ ہم مجھود ہیں یہاں پہ اور بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے یہ لوگ اور بہت زیادہ حالات خراب تھے انہوں نے ہار ایریے کو بلاک کر دیا تھا اور میکسیمم ویکسینیشن ہوتی رہی خود وغیرہ کا ایشو آ گیا تھا ہسپٹل وغیرہ بھر گئے تھے بہت زیادہ کروشل کنڈیشن تھی لگ رہا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کچھ ٹائم بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وہی چہل پہل دوبارہ رون کے بہال ہو گئی اور آپ کے سامنے ہیں یہ ان کا ایک ٹرین سٹیشن ہے جس میں اتنا زیادہ راکھت ہے ماشاءاللہ سٹی دوبارہ سے اور دوبارہ سے سارا چینہ کا بردست چاہ رہا ہے ہم جا رہے ہیں فرنان فرنان سینٹرل پروینس ہے چینہ کا اور ہم نے جانا ہے فرنان کے ایک سٹی شین یاگ میں فرنان فیمیس ہے آپ نے بودھزم ریلیجن کی وجہ سے یہاں کوئی کچھ بودھز کے ٹیمپل ہیں اور بہت خوبصورت پروینس ہے فرنان جس کا چنگجو پیپٹل ہے اور ہم نے جانا ہے شین یاگ میں تو بیٹھتے ہیں ٹرین میں اور آگے کہ آپ کو بہت مزے کی ویڈیو ہم دکھانے والے ہیں ٹیمپل اگر ہمیں بلے تو دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ اور ایک فیکٹی ریزٹ کہیں گے ویڈیو ہونے والے ملتا اور آپ نے کمپلینٹ دیکھو لیے